رکھ کریں گے حارون آباد کا جناب پریس کلب اور جناب ویلفیر فاؤنڈیشن کی طرف سے پنجاب پولیس پاک آرمی اور اسسٹن کمیشنر کو کرونا کے خلاف لڑنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا فورسز کو پھولوں کے گلدستے ماسک اور سلوٹ پیش کیا گیا اس اقدام کا مقصد لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور ان کو کرونا کے حوالے سے بچانے والی انتظامیاں پولیس ملازمین آرمی کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا تاکہ ان کی حنصلہ اوزائی ہو سکے اس موقع پر اسسٹن کمیشنر محمد طیب ایس ڈی پی او شاہد جتوئی ایس ایچ او سیٹی سجاد سدو ایس ایچ او صدر افضل کھوکر پاک آرمی کے جوانوں پولیس کے ملازمین کو پھول پیش کیے گئے اور ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اس موقع پر اسسٹن کمیشنر محمد طیب ایس ڈی پی او شاہد جتوئی ایس ایچ او سجاد سدو افضل کھوکر نے جناہ پریس کلب اور جناہ فارمڈیشن کے عہدے داران کا شکریہ ادا کیا جناہ پریس کلب ہارون آباد نے ہمیشہ مصبت قدار ادا کیا اور جس طرح انہوں نے ہمیں عزت دی پھول پیش کیے ہم ان کا شکر گزار ہیں اسسٹن کمیشنر محمد طیب جناہ پریس کلب اور جناہ فارمڈیشن کے اس اقدام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہیں ہمیشہ کی طرح اس موقع پر اس طرح کا اقدام ہمارے لیے ہونسلہ بڑھانے کا باعث بنتا ہے ہمارے ہونسلے اور زیادہ بلند ہو گئے ہیں جناہ پریس کلب جناہ فارمڈیشن کے اس طرح کے اقدامات پولیس انتظامیہ کے ہونسلے بلند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ایسے چھو افزر کھوکر کا مزید کہنا تھا کہ اس کے بعد جناہ پریس کلب ہارون آباد اور جناہ فارمڈیشن کی طرف سے تمام لوگوں کو ماسک بھی تقسیم کیے گئے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیاض علی رامے اور آج یہاں پر ہم موجود ہیں کہ ہم نے چند دن پہلے ڈاکٹروں کے اپریشیٹ کیا کوویڈ نائنٹین کے خلاف جو لڑ رہے ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹرز تو کوویڈ نائنٹین کے خلاف صرف ہسپیٹل میں لڑتے ہیں ان کے پاس حفاظتی کٹس بھی موجود ہوتی ہیں وہ ان کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں مگر ایک ایسے فرشتہ صرف انسان بھی موجود ہیں ایسی فورسز بھی موجود ہیں جن کے پاس ان کی حفاظتی کٹس صرف ان کی ماں کی دعائیں ہوتی ہیں ان کی وردی ہوتی ہے میرے ساتھ اس سے موجود ہیں وہ فورسز جو کہ ہمارے لیے اس حجون کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور میں اس کو قوم نہیں کہتا میں اس کو حجون کہتا ہوں کہ یہ جو پولس کو بار بار ان کے کہنے کے باوجود اپنے چوک چراہوں پر کھڑے ہونے سے وہ باز نہیں آتے تو بتاتا چلوں کہ پولس والوں کو کہ ان کی بھی ماں بہنے ہیں ان کے بھی بیوی بچے ہیں ان کے بھی جب یہ ٹی وی میں ان کے بچے دیکھتے ہوں گے کہ اپنے گھروں میں رہیں محفوظ رہیں تو یقیناً ان کے بچے ان سے پوچھتے ہوں گے کہ بابا سب لوگ تو گھر میں ہیں آپ باہر کیوں ہیں تو یہ افیسر ان کو جواب دیتے ہوں گے کہ بیٹا ہم دوسروں کی حفاظت کے لئے باہر موجود ہیں تو آج جناب پیس کلپ ریجسٹرڈ حرون آباد اور جناب ویل فیر فاؤنڈیشن اپنے دل و جان سے ان لوگوں کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں اور آجم ان کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس مطلعہ کیا کہیں گے بہت سراؤنج ہمارا مقصد ہے کہ عوام کا کٹھا نہ ہونا اپنے اپنے گھروں میں رہیں ان کے لئے یہ بہت ضروری ہے ہماری ڈیوٹی دینا کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے ان کو تعافظ کرنا ہے ہر معاملے میں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں آج جمعت المبارک ہے تو بحجد میں صرف انتظامیاں ہی جمع پڑھیں کیونکہ حجوم سے ہی یہ مرض بڑھتی ہے اس لئے عوام سے اپیل ہے کہ وہ تعاون کریں ہمارے ساتھ ہم شکریہ وہ کر رہے ہیں میرے ساتھ جسے موجود ہیں سسٹر کمیشنر محمد تیب صاحب ان سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اپریشیٹ کیا جتنے بھی ادارے اس کومن جو اینیمی ہے ہمارا اس کے خلاف لڑ رہے ہیں اور پبلک میں اور جو ہے پورے سٹی میں جو ہے لاو انفورسمنٹ ایجنسی جو ہیں اور قوانین کے عملداری کے لئے جتنا بھی یہ کام کر رہے ہیں آپ لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور اپریشیٹ آپ لوگوں بنتی ہے کہ آپ لوگ بھی فور فرنٹ پہ جو ہے لوگوں میں اویرنس جو ہے پیدا کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے اس بیماری سے بچنا ہے تو ہم سب مل کے انشاءاللہ جو ہے جو ہمارا ایک کومن اینیمی ہے اس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں تو میرا آپ کے تھو یہی میسیج ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور گورنمنٹ کی جتنی بھی ہدایت ہیں اس کو فالو کریں اور بلا ضرورت جو ہے گھر سے باہر نہ نکلیں اور اپنی صاف ستھائی جو ہے صفائی کا خیال رکھیں ہینڈ واشنگ کی جو ہیبٹ ہے وہ اس کو اپنے اور اسی طرح سے جو ہے جتنی بھی ہدایت ہیں اس پر عمل کر کے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں تینکیو سو مچ جی افیسل کے نام سے جانا گیا مگر کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس کی وبا پھیلتے ہی ہم نے ان افیسلز کو لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے بھی دیکھا لوگوں کو ریکویسٹ کرتے بھی دیکھا کہ خدا کے لیے اپنے گھروں میں رہیں میری مراج جناب سجاد سندو صاحب سے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس مطلق کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میرے افیسلان نے کوویڈ نائنٹین کے مطلق جو بھی اہم چیزیں تھی وہ شیئر کر لی ہیں اب میں اس پروگرام کے توسط سے اور اس میڈیا گروپ اور یہ تمام دوستوں کے توسط سے عوام تک ایک ہی پیغام بنچانا چاہتا ہوں کہ یہ کوویڈ نائنٹین جو ہم سب کا دشمن ہے اور یہ ایک کامن انیمی ہے ہمارے پوری دنیا کا ہی فیل وقت ہے تو اس میں غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلا جائے کیونکہ اس میں ایک ہی چیز ہے کہ جتنے آپ محدود رہیں گے اتنے ہی محفوظ رہیں گے تو اس نعرے کے ساتھ اور اسی موٹو کے ساتھ میں تمام لوگوں کے ساتھ یہ التماس بھی کرتا چلتا ہوں جی ہرون آباد کے بریو افیسر اور علمی لحاظ سے بھی وہ بڑے اچھے جانے جاتے ہیں ایسے چو تھانا صدر افضل بابر کھوکر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ پورے رورل زیریا کو دیکھتی ہیں کل انہوں نے اپنے رورل زیریا میں گشت کیا لوگوں کو ہدایت کی اور چوک چراہوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ خدارہ اپنے گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں میرے ساتھ وہ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا تینکیو کہ آپ لوگوں نے اپریسیٹ کیا تمام فورسز کو اور جو ہمارے تمام ادارے ہیں ان کو اس کے علاوہ جو ہمارے موجودہ ہمارے آئی جی صاحب ڈی پیو صاحب آر پیو صاحب کے جو حکامات ہیں ان کے حوالے سے دن رات انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں اور لوگوں سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کو آویر ہو گئے ہیں وہ لوگ وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے میڈیا کے حوالے سے اور ہمارے جو پکٹس لگی ہوئی ہیں مختلف جگہ پہ لوگوں کو جا کے بتا رہے ہیں جو گورنمنٹ کے حکامات ہیں نو سے لے کے پانچ بے تک دکانوں کے شاپس کے حوالے سے باہر نکلنے کے حوالے سے دفعہ ایک سو چوٹالیس کے حوالے سے صرف ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کریں اس کے اوپر عمل درامت کریں تاکہ آپ خود بھی محفوظ رکھیں اور دوسرے لوگوں بھی محفوظ رہیں بہت شکریہ جی میرے ساتھ جناب ویلفر فانڈیشن کے باننی سرپلس جناب سعود فاروق چکتائی صاحب موجود ہیں آج انہوں نے یہ ایسن قدم اٹھایا اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب پیس کلاب ریجسٹرڈ کے پریزیڈنٹ حافظ راشد منظور صاحب اور دیگر عوض داران جنہوں نے آج یہ ایسن قدم اٹھایا اور ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ اپنی فورسز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے پھولوں کے گلدستے پیش کیے ماسک تقسیم کیا اور ان کو سلیوٹ پیش کیا میرے ساتھ موجود ہیں سعود فاروق چکتائی صاحب ان سے بھی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی میں سب سے پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ اسسسٹنٹ کمیشنر حرونابار ڈی ایس پی اور ایسے چوز اور پوری پولیس انتظامی آرینجرز آرمی ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جنہ فاؤنڈیشن اور جنہ پریس کلپ کی طرف سے یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں فرنڈ لائن بے ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اس کرونا وائرس کو ہم نے ہرانا ہے اور انشاءاللہ پاکستان کو اس سے بچانا ہے بہت شکریہ تینکیو ویری مچ جنہ پریس کلپ ریجسٹرڈ کے پریزیڈنڈ جنہ بحافظ راشد منظور صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی یہ پیغامے اور دیگر جملہ محضزین کی طرف سے آج پھر دوبارہ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جنہ پریس کلپ ریجسٹرڈ آرون آباد اور جنہ ویل فیر فاؤنڈیشن کی طرف سے دلو جان سے اپنی تمام فورزز کو ہم سلیوٹ پیش کرتے ہیں اور آخر میں نعرہ پاکستان